بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی منارے پاکستان کیس میں تو بڑی زبردست اپ ڈیٹس آ رہی ہے کہ کچھ گنڈوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کو میں جنسی دیشتگرد کہتا ہوں اور ان پر جنسی دیشتگردی کا ہی مقدمہ چلنا چاہیے اب اس میں ہمیں یہ کنفیوزن ہے اور پولیس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ غلط بندے کو گرفتار مت کریں مطلب جو اس عمل میں ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی کسی بھی طریقے سے انوالو رہا اور اس کے خلاف تمام تر ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں تو آپ انہی کو گرفتار کریں اور پولیس بھی اس سارے معاملے کو بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو جس کو مرضی ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں اب آپ دیکھ لیں منارہ پاکستان میں ان دن شاید چالیس ہزار لوگ موجود ہوں گے لیکن مقدمہ تو چار سو لوگوں پر درج ہے تو چالیس ہزار لوگوں میں سے چار سو لوگوں کو اریسٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے سی سی ٹی وی میں بہت چیزیں وہاں پر واضح ہو چکی ہے اور سیف سٹی کے جو کیمرے وہاں پر لگے ہیں وہ تو سب کچھ بتا دیتے ہیں تو پولیس جو ہے اگر گرفتاری میں تھوڑا سی تاخیر کر رہی ہے ابھی تک تو بہت ساری گرفتاریاں ہو چکی اور بہت ساری ہونا باقی ہے تو پولیس ادھر یہ چیز کنفرم کر رہی ہے کہ آیا کہ یہ لوگ اس جگہ پر موجود ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے ساتھ دے رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے یا اس لکی کے ساتھ چھیڑ خانی وغیرہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے ان سب چیزوں کو پولیس ڈیٹیکٹ کر رہی ہے اب بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے بھی موجود ہوں گے جو لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے تھے ٹھیک ہے جو اپنے بھائیوں کے لئے اپنی بہنوں کے لئے تشہر بن جاتے ہیں کسی لڑکی کو دے کے کتے بن جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ماسک پینے ہوئے تھے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی خطرناک ہے تو پولیس بڑے احتیاط کے ساتھ ہماری ریاست جو ہے اس کیس کے اوپر کام کر رہے ہیں اب اس میں ایک بڑی عجیب سی خبر آئی کہ ایک 71 سالہ شہری کو جو بزرگ ہے 71 سال ان کی عیج ہے ان کو بھی سی آئی اے نے گرفتار کیا شہدرہ سے اور اسی کیس میں گرفتار کیا بعد نے بتا چلا کہ وہ اس کیس میں انوالو نہیں تھے تو پولیس ہر چیز کو ہر اینگل کو دیکھ رہی ہے پھر یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ جو یہ لڑکی ہے آئیشہ اکرم اس کے ساتھ ویڈیوز میں نظر آنے والا لڑکا ریمبو اس کو بھی پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے میرے خیال سے اس کو حراست میں نہیں لیا لیکن اس کو شامل تفشیش کیا ہے کیونکہ اس کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر یہ لڑکی اور لڑکا آئیشہ اکرم اور ریمبو اپنے فین فالورز کو دعوت دیتے کہ آپ آئے نارے پاکستان چول آگست پر ہمدشن ازادی بھی سیلیبریٹ کریں گے اور وہاں پر آپ کے ساتھ سیلفی بنائیں گے ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے قسم کا رکن ہے تو یہ بھی کنفیوزن تھی تو پولیس شاید اس کو اس لیے شامل تفشیش کر رہی ہے کیونکہ اس سے بھی بہت سارے حقائق باہر نکل سکتے یہ نہیں کہ اس کو گریفتار کر لیا گیا ہے ابھی وہ مدعی ہے نہ کہ ملزم ہے کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پر اس کو بھی دو تینچ پڑے پڑی ہے یہ خیار سی سی ٹی وی فوٹیجز وغیرہ میں بھی آ جائے سامنے میں بھی سامنے نہ آئے لیکن پولیس اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے بات کرتے ہیں جو چمچی رکشے میں واقعہ پیش آیا دو لڑکیوں کے ساتھ اور بہت ہی شرمناک بہت ہی شرمناک مطلب وہاں پر آپ اس واقعہ کو بلکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے آئیشہ اکرم کے کیس میں تو آپ کہہ دیں گا کہ جناب وہ تھے ہی ایسی لڑکی جناب اس نے خود لڑکوں کو انوائٹ کیا تھا اور اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے وہ ویڈیوز ایسی ویسی بناتی تھی لیکن یہ جو رکشے میں کیس پیش آیا اس میں آپ بلکل بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بلکل گریلو خواتین تھی ان کا کسی قسم کا کوئی ڈریس نہیں تھا پھر اس کیس کو پکڑنا بھی بڑا مشکل کام تھا کیونکہ آپ اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں جو موبیل کی ویڈیو وائرل ہے اس میں ایک ہی شخص کی تصویر جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے وہ وہ بندہ ہے جو اس گروپ کا ہی میمبر ہے لیکن یہ ویڈیو بنا رہا ہے اب یہ اس گروپ کا ہے یا نہیں ہے کیونکہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا چودہ اگرس پر جب لڑکے نکلتے ہیں تو بہت ساری گروپ جو ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی غلط حرکت کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جشنے اندادی پر لاہور کی سڑکوں میں یہی ہوتا ہے یہ صاف بات ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے فیملیز کو چھیڑا جاتا ہے پوپ آنکی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور اس چیز کو بڑا سراہا جاتا ہے تو اب اس کیس میں اس لڑکے کو بھی پکڑا جانا تھا شاید یہ گرفتار ہو چکا ہے اور اس کی مدد سے باقیوں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ باقی لڑکے بھی گرفتار ہو چکے ہیں فیلحال نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے تاکہ ان سے مزید انویسٹیگیشن کی جا سکے مزید ان کا سوفٹیئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جا سکے دیکھیں بات سوفٹیئر اپ ڈیٹ کرنے کی بہت ضروری ہوتی ہے سوفٹیئر اپ ڈیٹ کرنا پاکستان میں جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو کیونکہ اس کے بعد بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں درست ہو جاتے ہیں مزے کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو قرار واقعی قانونی اور آئینی سزا دی جائے ہم یہ نہیں کہتے لٹکا دو کار دو مار دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن آپ ایک مسالی سزا دیں گے اگر پندرہ سال بیس سال کی قید ہوتی ہے ان کو تو اگلے چودہ اگرس پر آپ کو نتائج جو ہے نا وہ مختلف ملیں گے میں آپ کو گھرنٹی دے رہا ہوں کہ کوئی باجہ لے کے نہیں نکلے گا تو اس کیس کے اندر اچھی اپ ڈیٹس آ رہی ہے بہت زیادہ یہ کہنا غلط ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی ریاست کچھ نہیں کر رہی ہم نے بھی تنقید کی آپ نے بھی کی اس وقت تنقید کرنا بنتی تھی کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو لڑکی نے تین مرتبہ پولیس کو کال کی ہیلپ کے لیے لیکن پولیس وہاں پر نہیں پہنچی جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کے بعد مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود جو سیکیورٹی پولیس تھی ان کی کتاہی ہے لیکن اس واقعے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی تو یہ کہنا بلکل بھی غلط ہے پولیس ریاست حکومت اپنا کام کر رہی ہے اپنی تمام تر مشیدی کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ نتائج آپ کو دیکھنے کو ملے کہ جناب یہ جتنے کمانڈوز دالت میں پیش ہو رہے اپنے چہرے چھپائے ہوئے اور انہوں نے یہاں پر کہہ رہے کہ جناب ہم لوگ تو بڑے معصوم لوگ ہیں اس وقت بڑے شیر بنے ہوتے ہیں لیکن جب پکڑے جاتے ہیں ان کی ساری کی ساری ہوا نکل جاتی ہے یہ کوئی بدماش گھنڈے نہیں ہوتے یہ لچے لفنگے ہیں یہ بیروزگار ہیں ان کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا جب گریفٹ میں آتے پھر ان کی صرف اور صرف چیخیں نکلتی ہیں اور اب ان کی چیخیں نکلیں گی چیخوں کے ساتھ ان کا سوفٹر بھی اپ ڈیٹ ہوگا اور ہمیں قوی یقین ہے ہمیں امید ہے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو قانونی اور آئینی سزا دی جائے گی اور ایسی مثالے سزا ہوگی کہ آئندہ چودہ اگرس پر ہمارے پاکستان کی ہر خاتون ہر فیملی ہر بچی انشاءاللہ محفوظ رہے گی اور آئندہ کوئی ایسی جررت نہیں کر سکے گا اور اگر کرے کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو پاکستانی جو شہری ہے وہ اس کا دماغ سیٹ کر دیں گے انتظار کرتے ہیں اس کیس میں جو بھی اپ ڈیٹس آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اس کیس کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے تاکہ مثالی کیس بنایا جائے اور آئندہ ہم سب لوگ محتاط رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات